یہ جو مصطفی صاحب نے کہا ہے یہ بلکل درست بات ہے کیونکہ آج ہونا یہی چاہیے تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ بیٹھتے وہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کرتے اور ایک لاعمل بنایا جاتا اور آپ کے پاس ایک چانس بھی تھا کہ مالیاتی بلکل مسترد کیا جائے جس کے ذریعے حکومت چاہ سکتی ہے جو کہ لیجٹمیٹ سٹیپ ہوتا دا کے لانگ مارچز اور اس کی جگہ ایسا کیوں نہیں ابھی تک ہم نے دیکھا اسلامباد میں جی پہلے تو چونکہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا ابھی کچھ دیر پہلے محمد نواز شریف نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے بڑا دلچسپ ہے دیکھنے والا ہے انہوں نے کہا کہ ایک تو میں شہید محترمہ کی جو بہت ہی حادثاتی اور علمناک موت ہے اس کو نہیں بھولا لیکن جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی جمہوریت کے لیے اور سیول سپریمیسی کے لیے میں اس کو بھی نہیں بھولا اور میں وہ دن دیکھنا جانا اس کو بہت اچھا پیغام ہے کیا اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی طرف نیا صاحب ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوستی کا مفاہمت کا محبت کا پیار کا جی نہیں ہمارا ہاتھ تو ہمیشہ سے موجود ہے اس میں رکاوٹیں آتی ہیں مقتدرہ کے رول کی وجہ سے مختلف مجبوریوں کی ویسے پارٹیوں کو جو ہوتی ہیں لیکن ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ ہم پاکستان بیورس پارٹی کے ساتھ مل کر جو ایک کمیٹمنٹ تھی چارٹر اف ڈیموکرسی میں اس کو آپ ہزار بات کریں لیکن وہ ملک کو آگے لے جانے والی دستاویز تھی پاکستان کے آئین کے بعد اگر ملک کو آگے لے جانا تھا تو وہی ایک دستاویز ہے جو ہمارے پاس کو وہ موجود ہے تو ہمیں اس کو پر چلنا ہے اور اس جو دیل کی جو بات کی جاتے ہیں دیل کیا ہے دیل کیا ہونی ہے دیل یہ ہونی ہے جو بھی کرے گا وہ یہ ہے کہ یہ جو بلکل اب دیمک زدہ ہائیبرٹ نظام ہے اس کے تسلسل کی آپ گارنٹی دے دیں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ مقتدرہ کی تابداری ہے جو ہم نے دیکھی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کا منڈیٹ چوری ہوا ہے غریبوں کے گلے کٹ رہے ہیں مہنگائی سے پاکستان کی خاندہ پانسی کا بیڑا گھرک ہو گیا ہے آپ اسے کہیں خاندی ہم اسے اگری ہیں تو یہ تو بالکل اگری نہیں ہے اچھا یہ دیل کے لفظ کو بھی ڈیفائن کرنے کی اب ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ ہمیشہ سے زوراور رہی ہے طاقتور رہی ہے سیاست میں ان کا کردار رہا ہے تو جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ تاثر سیاستدانوں کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں لیکن جو دوسری طرف کی ڈیل ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے تو میں اسی نکتے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مقتدرہ کے ساتھ پولٹیکل پارٹی سیہ مسلم نگنون ہے یا پاکستان بیوز پارٹی ہے مل کر اگر ان کو مذاکرات کے ذریعے اس پر لایا جاتا ہے اس نکتے پر کہ وہ سیاست اور جمہوری عمل سے باہر نکل جائے اپنے آئینی کردار تک محدود ہوں تو یہ سودا نہیں ہے یہ آئین پاکستان پر عمل درامت ہے کہ ہمیں ایک ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں چوتر سال یہ سال اب جو نیا شروع ہوگا پاکستان کے پچھتر سال پورے ہونے والے ہیں دوہزار بائیس میں کہ ہم پچھتر سالوں میں اسی دلدل میں بار بار گرنا ہے پھر بڑی تکلیفوں سے یہ طرح نقصان کروا کے جو محترمہ بینیز پرٹو کا پھر باہر آنا ہے پھر دلدل میں گرنا ہے آپ دیکھیں نا محترمہ کی جو شہادت ہوئی ان کا اگر واحد انتقام دو طریقے سے لیے گئے ایک پاکستان پیورس پارٹی نے جو آپریشن راہ راست کیا سوات میں اس کے ذریعے اور دوسرا ضرب عذب کیا جو مسلم لگنون نے ہم جب آتے ہیں دو لڑی ہیں نا دہشت گردی سے تو محترمہ کا اگر کوئی ہم انصاف کے قریب تر پہنچے ہیں تو ان دو آپریشنز میں جس میں پاکستان کی حفاظ بھی شامل تھی لیکن اس پر ایک منتقب حکومت محترمہ کی جس کے نتیجے ہاں آگے پاکستان پھر دلدل میں دوبارہ گرنے جا رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں خورم صاحب آپ تینو ماشاء اللہ انٹلیکچولز ہیں دانشور سیاستدان ہیں جو سوچتے سمجھتے ہیں کیا یہ ڈائلوگ اس وقت پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں یا سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آپ سیاست میں اپنی جو مداقلت ہے وہ ختم کر دیں تو اس کے طریقہ کار کے اوپر آپ پیٹ کے بات کر سکتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہمیں آگے لے کے چاہیے یہ اس پہ حقیقت ہے یا ایک ریس رہے گی کہ پہلے میں پہلے میں کس کی باری کب آئی ابھی طرح ہم اس کا یہ ہم سب کے لیے ایک فکری چیلنج ہے کہ وہ کون سا فورم ڈیوائز کیا جائے جہاں ایک چارٹر او ڈیموکرسی کی طرز کا ایک نیا سوچ لائی جائے کہ بھئی ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے یا نہیں چلنا اگر اسی طرح بار بار عوام کا منڈٹ چوری ہوگا یا عوام میں جو مقبول ترین لیڈر ہیں ان کے قتل ہوں گے ایک دفعہ نہیں بار بار ہوں گے یا ان کو جناب وطن کیا جائے گا ان کو باہر پھینکا جائے گا سیاست میں سے بلکل ایک غیر منصفانہ طریقوں کے ذریعے کیا ہی ہم نے اسی طرح چل رہا ہے کوئی بلک دیکھئے ہم تمام یہ بات کرتے ہیں اسلامباد میں کہ اقتدار کدھر آ رہا ہے کون ڈیل کر رہا ہے اصل اشو ہے کہ گیس نہیں ہے پاکستان کے گھروں میں پاکستان کی انڈسٹری میں گیس نہیں ہے ابھی یہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پچھلے ہفتے جو پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے سنسٹیو پرائیس انڈیکس ہے بائیس فیصد مہنگائی ہے بائیس فیصد بائیس فیصد کا مطلب ہے کہ لوگوں کا گلہ نہ صرف کٹ گیا بلکہ سر کٹ کے بار پھینکتی تو جب اگر بائیس فیصد پچھلے دس ہفتوں سے جب یہ شروع ہو آگا دس عربی جنوری میں زیادہ ہوگی جو کہ سولہ فیصد تھی سولہ فیصد تھی اکتوبر کے آخر میں اب دسمبر کے آخر میں بائیس فیصد ہے مستقل بھاڑی ہے اصل ایچو یہ ہے اصل کرائشس یہ ہے کہ پاکستان کا اقوام عالم میں اس کا وزن گھٹتے گھٹتے سفر ہو گیا یہ ایچو یہ کرائشس ہیں جو ہم نے سالف کرنے اور اس میں اقتدار جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جنرہ اس بات کو یقین ہی بنانا کہ ہم آگے آئین کے مطابق چلیں